محمد بن جعفر اس نماز توڑ کر چل دیا ماز اس کو برا کہنے لگے یہ خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اس شخص نے جا کر ماز کی شکایت کی آپ نے ماز کو فرمایا تو بلا میں ڈالنے والا ہے بلا میں ڈالنے والا بلا میں ڈالنے والا تین بار فرمایا یا یوں فرمایا کہ تو فسادی ہے فسادی فسادی پھر آپ نے ماز کو حکم فرمایا کہ مفصل کے بیچ کی دو صورتیں پڑھا کرے عمرو بن دینار نے کہا کہ مجھے یاد نہ رہی کہ کونسی صورتوں کا آپ نے نام لیا صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو ایک اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا کہا کہ میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا کہا کہ مجھے ابو مسعود انساری نے خبر دی کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ کی میں صبح کی نماز میں فلان کی وجہ سے دیر سے جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی بھی غزبناک نہیں دیکھا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو عبادت سے یا دین سے نفرت دلا دیں خبردار تم میں سے لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے کیونکہ نمازیوں میں کمزور بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے کیونکہ جماعت میں ضعیف بیمار اور بوڑھے سب ہی ہوتے ہیں لیکن اکیلا پڑھے تو جس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو تین ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوا ہوں کہ فلان صاحب فجر کی نماز بہت طویل کر دیتے ہیں اس پر آپ اس قدر غصہ ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غزبناک آپ کو کبھی نہیں دیکھا پھر آپ نے فرمایا لوگو تم میں بعض لوگ نماز سے لوگوں کو دور کرنے کا باعث ہیں پس جو امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چار محارب بن دسار نے بیان کیا کہا کہ میں نے جعبیر بن عبداللہ انصاری سے سنا آپ نے بتلایا کہ ایک شخص پانی اٹھانے والے دو اونٹ لیے ہوئے آیا رات تاریخ ہو چکی تھی اس نے معاذ کو نماز پڑھاتے ہوئے پایا اس لیے اپنے اونٹوں کو بٹھا کر نماز میں شریک ہونے کے لیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں سورہ بقرہ یا سورہ نسا شروع کی تنانچہ وہ شخص نیت توڑ کر چل دیا پھر اسے معلوم ہوا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھ کو برا بھلا کہا ہے اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاذ کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو آپ نے تین مرتبہ فتان یا فاتن فرمایا سب حصم ربک العالی والشمس و دحاہ واللیلی اذا یخشا صورتیں تم نے کیوں نہ پڑھیں کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے کمزور اور حاجت مند نماز پڑھتے ہیں شعبہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ آخر جملہ کیونکہ تمہارے پیچھے آلخ حدیث میں داخل ہے شعبہ کے ساتھ اس کی مطابعت سعید بن مسروق مصر اور شیبانی نے کی ہے اور عمرو بن دینار عبیداللہ بن مقسم اور عبو زبیر نے بھی اس حدیث کو جعبیر کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ معاذ نے عشام سور بقرہ پڑھی تھی اور شعبہ کے ساتھ اس روایت کی مطابعت آمش نے محارب کے واسطے سے کی ہے سحی بخاری حدیث نمبر سات سو پانچ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر اور پوری پڑھتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر سات سو چھے ابو قطادہ حارس بن ربی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں کیونکہ میں اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں ولید بن مسلم کے ساتھ اس روایت کی مطابعت بشر بن بکر بقیہ بن ولید اور ابن مبارک نے عوضائی کے واسطے سے کی ہے سحی بخاری حدیث نمبر سات سو سات عبداللہ بن نبی نمر قریشی نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حل کی لیکن کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے کبھی نہیں پڑھی آپ کا یہ حال تھا کہ اگر آپ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائے نماز مختصر کر دیتے سحی بخاری حدیث نمبر سات سو آٹھ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کر دیتا ہوں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز طویل کروں لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے ماں کے دل پر بچے کے رونے سے کیسی چوٹ پڑتی ہے سحی بخاری حدیث نمبر سات سو نو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کو طویل کروں گا لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ میں اس درد کو جانتا ہوں جو بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو ہو جاتا ہے سحی بخاری حدیث نمبر سات سو دس ایوب سختیانی نے عمر بن دینار سے انہوں نے جابر سے فرمایا کہ معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر واپس آ کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر سات سو گیارہ عبداللہ بن دعود نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عامش نے ابراہیم نخی سے بیان کیا انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر خدمت ہوئے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو میں نے عرض کی کہ ابو بکر کچھے دل کے آدمی ہیں اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رو دیں گے اور قرط نہ کر سکیں گے آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں میں نے وہی عذر پھر دہر آیا پھر آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ تو بالکل سواحب یوسف کی طرح ہو ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں خیر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کرا دی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مزاج ذرا ہلکا پا کر دو آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے باہر تشریف لائے گویا میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے کہ آپ کے قدم زمین پر نشان کر رہے تھے ابو بکر آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے لیکن آپ نے اشارے سے انہیں نماز پڑھانے کے لیے کہا ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازوں میں بیٹھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سنا رہے تھے عبداللہ بن دعوت کے ساتھ اس حدیث کو محاضر نے بھی آمش سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو بارہ ابو معاویہ محمد بن حازم نے آمش کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے ابراہیم نخی سے انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نماز کی خبر دینے آئے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہے اور جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے لوگوں کو شدت گریہ کی وجہ سے آواز نہیں سنا سکیں گے اس لیے اگر آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے تو بہتر تھا آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو پھر میں نے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم کہو کہ ابو بکر نرم دل کے آدمی ہیں اور اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے اس لیے اگر عمر سے کہیں تو بہتر ہوگا اس پر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ سواہب یوسف سے کم نہیں ہو ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے لگے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ ہلکا پن محسوس فرمایا اور دو آدمیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے آپ کے پاؤں زمین پر نشان کر رہے تھے اس طرح چل کر آپ مسجد میں داخل ہوئے جب ابو بکر نے آپ کی آہٹ پائی تو پیچھے ہٹنے لگے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے تو ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء صحیح بخاری حدیث نمبر 713 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں دو رکت پڑھ کر نماز ختم کر دی تو آپ سے ظلیدین نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھا ظلیدین صحیح کہتے ہیں لوگوں نے کہا ہاں پھر آپ اٹھے اور دوسری رکتیں بھی پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا پہلے کی طرح یا اس سے بھی کچھ لمبا سجدہ صحیح بخاری حدیث نمبر 714 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی صرف دو ہی رکتیں پڑھیں اور بھول سے سلام پھیر دیا پھر کہا گیا کہ آپ نے صرف دو ہی رکتیں پڑھیں ہیں پس آپ نے دو رکتیں اور پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے صحیح بخاری حدیث نمبر 715 حشام بن عروہ نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں فرمایا کہ ابو بکر سے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ارز کی کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے اس لیے آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائیے کہ وہ نماز پڑھائیں آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں ابو بکر ہی سے نماز پڑھانے کے لیے کہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم بھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کرو کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد کر کے گریہ اوزاری کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہہ دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس چپ رہو تم لوگ سواحب یوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں بعد میں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بھلا مجھ کو تم سے کہیں بھلائی ہوئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 716 سالم بن ابو الجعاد نے کہا کہ میں نے نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو نہیں تو خدا ون تعالی تمہارے مو اُلٹ دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 717 ابو معمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالوارس نے عبدالعزیز بن صحیب سے بیان کیا انہوں نے حضرت عناس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں سیدھی کر لو میں تمہیں اپنی پیٹ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 718 حمید طویل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے تطبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موں ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ میں تم کو اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 719 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوبنے والے پیٹ کی بیماری میں مرنے والے تاؤن میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 720 فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں خاص سیرین کے بل آنا پڑے اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرآن دازی کریں صحیح بخاری حدیث نمبر 721 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور جب وہ سمی اللہ علی من حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو اور نماز میں صفیں برابر رکھو کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 722 ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا کہا کہ ہم کو شعبہ نے قطادہ کے واسطے سے خبر دی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں برابر رکھو کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 723 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ بسرہ سے مدینہ آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک اور ہمارے اس دور میں آپ نے کیا فرق پایا فرمایا کہ اور تو کوئی بات نہیں صرف لوگ صفیں برابر نہیں کرتے اور اقبا بن عبید نے بشیر بن یسار سے یوں روایت کیا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس مدینہ تشریف لائے پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 724 زہیر بن معاویہ نے حمید سے بیان کیا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا صفیں برابر کر لو میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا مونڈھا اپنے ساتھی کے مونڈھے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 725 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں تحجد کی نماز پڑھی میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اس لیے آپ نے پیچھے سے میرا سر پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا پھر نماز پڑھی اور آپ سو گئے جب موزن نماز کے تلع دینے آیا تو آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 726 انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ میں نے اور ایک یتیم لڑکے ضمیرہ بن عبی ضمیرہ نے جو ہمارے گھر میں تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 727 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آپ کے گھر میں نماز تحجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اس لیے آپ نے میرا سر یا بازو پکڑ کر مجھ کو اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ پیچھے سے گھوم آؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 728 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے ہجرے کے اندر تحجد کی نماز پڑھتے تھے ہجرے کی دیواریں پست تھیں اس لیے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کچھ لوگ آپ کی اقتدام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کیا پھر جب دوسری رات کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ کی اقتدامیں اس رات بھی کھڑے ہو گئے یہ صورت دو یا تین راتوں تک رہی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے پھر صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈرا کے کہیں رات کی نماز تحجد تم پر فرض نہ ہو جائے اس خیال سے میں نے یہاں کا آنا ناغا کر دیا صحیح بخاری حدیث 739 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جسے آپ دن میں بچھاتے تھے اور رات میں اس کا پردہ کر لیتے تھے پھر چند لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوئے یا آپ کی طرف جھکے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے صحیح بخاری حدیث 730 زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا یا اوڑ پردہ بسر بن سعید نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ بوریے کا تھا آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھ رہنا شروع کیا نماز موقوف رکھی پھر برامد ہوئے اور فرمایا تم نے جو کیا وہ مجھ کو معلوم ہے لیکن لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو مگر فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اکتیس انس بن مالک انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر جانے کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلوں میں زخم آگئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ اس دن ہمیں آپ نے ایک نماز پڑھائی چونکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اس لیے ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی پھر سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو اور جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو بتیس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ زخمی ہو گئے اس لیے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی پھر نماز پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 733 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر 734 سالم بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھاتے اسی طرح جب رکو کیلئے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے اور رکو سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے سجدے میں جاتے وقت رفعہ دین نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 735 سالم بن عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے خبر دی انہوں نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفعہ دین کیا آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت مونڈوں تک اٹھے اور اسی طرح جب آپ رکو کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی رفعہ دین کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے اس وقت آپ کہتے سمی اللہ لمن حمدہ البتہ سجدے میں آپ رفعہ دین نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 736 عبداللہ طحان نے بیان کیا خالد حضا سے انہوں نے ابو قلابہ سے کہ انہوں نے مالک بن حویرس صحابی کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفعہ دین کرتے پھر جب رکو میں جاتے اس وقت بھی رفعہ دین کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 737 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھا کر لے جاتے اور جب رکو کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے اور جب سمی اللہ علیہ من حمدہ کہتے تب بھی اسی طرح کہتے اور ربنا ولک الحمد کہتے سجدہ کرتے وقت یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت اس طرح رفایدین نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 738 عبداللہ عمری نے نافے سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفایدین کرتے اس طرح جب وہ رکو کرتے تب اور جب سمی اللہ علیہ من حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور جب قادع اولہ سے اٹھتے تب بھی رفایدین کرتے آپ نے اس فیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو انتالس امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابو حازم بن دینار سے انہوں نے سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے اسماعیل بن ابی عویس نے کہا یہ بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی تھی یوں نہیں کہا کہ پہنچاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا مو ادھر قبلے کی طرف ہے اللہ کی قسم تمہارا رکو اور تمہارا خوشو مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اکتالیس شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے قطادہ سے سنا وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا رکو اور سجود پوری طرح کیا کرو اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں یا اس طرح کہا کہ پیٹ پیچھے سے جب تم رکو کرتے ہو اور سجدہ کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو بیالیس حفظ بن عمر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرط الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو تیرالیس ابو زرع نے کہا کہ ہم سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرط کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے ابو زرع نے کہا میں سمجھتا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں آپ اس تکبیر اور قرط کے درمیان کی خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو پانی برف اور اولے سے دھو ڈال صحیح بخاری حدیث نمبر 744 نافع بن عمر نے خبر دی کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملکہ نے اسما بنت ابی بکر سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کے نماز پڑھی آپ جب کھڑے ہوئے تو دیر تک کھڑے رہے پھر رکو میں گئے تو دیر تک رکو ہی میں رہے پھر رکو سے سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے ہی رہے پھر دوبارہ رکو میں گئے اور دیر تک رکو کی حالت میں رہے اور پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے پھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے ہی رہے پھر رکو کیا اور دیر تک رکو ہی میں رہے پھر آپ نے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے پھر دوبارہ رکو کیا اور آپ دیر تک رکو کی حالت میں رہے پھر سر اٹھایا پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور دیر تک سجدے ہی میں رہے جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جنت مجھ سے اتنی نزدیک ہو گئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو اس کے خوشوں میں کوئی خوشہ تم کو توڑ کر لا دیتا اور مجھ سے دوزخ بھی اتنی قریب ہو گئی تھی کہ میں بول پڑا کہ میرے مالک میں تو اس میں سے نہیں ہوں میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا نافے بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ ابن ابی ملیقہ نے بتلایا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے جواب ملا کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھا تھا تاں آنکھ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لیتی نافے نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی ملیقہ نے یوں کہا کہ نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لیتی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو پینتالیس ابو معمر نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور عصر کی راکتوں میں فاتحہ کے سوا اور کچھ قرد کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہم نے عرض کی کہ آپ لوگ یہ بات کس طرح سبج جاتے تھے فرمایا کہ آپ کی داڑی مبارک کے ہلنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چھالیس عبداللہ سبعی نے خبر دی کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے آپ نے بیان کیا کہ ہم سے برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور وہ جھوٹے نہیں تھے کہ جب وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رکو سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک دیکھتے کہ آپ سجدے میں چلے گئے ہیں اس وقت وہ بھی سجدے میں جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو سینٹالیس امام مالک نے زید بن اسلم سے بیان کیا انہوں نے عطا بن یسار سے انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گہن ہوا تو آپ نے گہن کی نماز پڑھی لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ نماز میں آپ اپنی جگہ سے کچھ لینے کو آگے بڑھے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ پیچھے ہٹے آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اٹالیس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایہ تھے آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی پھر ممبر پر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو جنت اور دوزخ کو اس دیوار پر دیکھا اس کی تصویریں اس دیوار میں قبلے کی طرف نمودار ہوئیں تو میں نے آج کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں دیکھی آپ نے قول مذکور تین بار فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو انچاس سعید بن مہران ابن ابی عروبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے قطادہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں آپ نے اس سے نہایت سختی سے روکا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو پچاس